بسم اللہ الرحمن الرحیم نمک نمک میں بوائل کر دیں ایک چمچ لسن ادھرا کا پیسٹ وہ بھی اس میں شامل کر دیں اور اس کو بوائل کرنے کیلئے چھوڑ دیں اس میں ایک چمچ آئل وہ بھی شامل کر دیں اور اس کو پندرہ سے بیس منٹ تک اچھی طرح سے بوائل کریں اور جیسے ہی گل گیا تو میں نے بوائل کیا ہوا چکن نکال کے اس کو رشا رشا کر لیا ہے تو جیسے ہی رشا رشا کرتے ہیں فورا اس میں ایٹ کر دیں تاکہ وہ تھنڈے نہ پڑے اس میں ایٹ کر کے اور اس کو اچھی طرح سے ایک سے دو منٹ تک بوائل کریں جیسے ہی ایک سے دو منٹ گزر گئے تو ہاف کپ میں نے اس میں گاجر وہ چوب کر کے ایٹ کر دیا ہے ہاف کپ شملہ مرچ وہ بھی اس میں ایٹ کر دیں ان کو ویسے پہلے بھی ایٹ کر سکتے تھے لیکن وہ زیادہ ہی کچھ گل جائیں گے تو میں نے آخر میں ایٹ کیا ہے ایک چمچ گرم مسالہ پوڈر ایک چمچ وائٹ پیپر وہ ایٹ کر دیں چار سے پانچ چمچ وینیگر کے ایٹ کر دیں سویا سوس ایٹ کر دیں اور چیلی سوس ایک پل مقدار میں اس میں ایٹ کر دیں اور اس کو اچھی طرح سے ہلائیں چار سے پانچ چمچ کون فلور کے اس کو تھنڈے پانی میں مکس کر کے اس میں ایٹ کر دیں آہستہ آہستہ تاکہ ان کی گھٹلیاں نہ بن سکیں اور جیسے ہی یہ پک جائیں ایک ادت ایک اسے پھیٹ کے اچھی طرح سے اسے بھی آہستہ آہستہ اس میں ایٹ کرتے جائیں اور ہلاتے جائیں چمچ لگاتے جائیں ایک مرتبہ نمک اس کا چیک کر لینا میں نے چیک کیا تھوڑا کم تھا تو ہاف چمچ نمک میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اور جیسے ہی اس کو ایٹ کر لیا یہ ماشاءاللہ تیار ہے تو تین سے چار عدد گرین چلی وہ بھی اس میں ایٹ کر دیں میں نے دو چمچ سرکے میں اس کو رکھا تھا ابھی ایٹ کر دیا ہے تو میری ریسپی بن کر تیار ہے تو جن جن لوگوں نے میرے چینل کو سسکرائب کیا ہے تہدیل سے ان کا شکریہ دا کرتی ہوں اور جو میرے چینل پر نیو ہے تو پلیز پلیز لائک سسکرائب کمنٹس لازمی کرنا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی میں کیلئے اللہ حافظ